ہمارے ساتھ ہیں مفاقی وزیر جناب علی زہدی صاحب اور بی ٹی آئی کے مرکزی رینما تھانکیو ویری مچ فار جو ٹائم علی زہدی صاحب جو ہم نے ابھی پریس کانفرنس سنی ہے اس میں جو سٹریٹیجی نظر آئی ہے ایک تو یہ کہ آپ سب بل بائنگ انڈ سیلنگ نہیں کریں گے نہ عوضے دیں گے مگر ایک بات اشارہ دیا انہوں نے کہ ہمیں کالز آ رہی ہیں حلقوں سے لوگ اتجاج کرنے کے لیے یہ باہر آ رہے ہیں تو گویا کیا یہ سٹریٹیجی اپنائی جائے گی کہ جو لوگوں کو ایک طرح سے انکریج کیا جائے کہ وہ اس ساری ہار سٹریڈنگ کے لیے سراپہ اتجاج بن جائے دیکھیں جی میں عجیب صاحب سوال ہے کالز مجھے بھی آ رہی ہے کہ جی آپ بتائیں اور پورا ہمارا وہ میسیجز بھر گئے ہیں کہ جی لوگ جو کھل کے سامنے آگے ان کے خلاف اتجاج لوگ ہیں کون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے نشان پہ عمران خان کی قیادت میں بلے کے نشان پہ تحریک انصاف کے منشور پہ الیکشن جیتا اگر ان کو ہم سے کوئی شکایت نہیں اور ضرور ہو سکتا ہے کہ شکایتیں ہو ہوتی رہتی ہیں شکایتیں یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے جمہوریت ہے تو ان کے پاس ایک بڑا اور ایک تھا کہ یہ پانچ سے ساتھ ایک ساتھ استیفہ دیتے تھے لیکن اگر یہ رہ کے اندر پی ٹی آئی کے اور یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہارٹ سٹریٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ملک یہ دوبارہ نوے کی دیائی کی پولیٹکس کی طرف دکھیل رہے ہیں ایک زمانے میں پنجاب آوز استعمال ہوا تھا آپ کو یاد ہے آج سندہ آوز استعمال ہو رہا ہے فرق کیا ہے وہاں بھی وہ چھانگا مانگا کہ پولیٹک اور ہارٹ سٹریٹنگ اور وہ پیسے لا کے بیگ بر بر کے اور تماشا لگایا تو یہاں بھی لگایا ہے یہ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ سن سے چار سو پولیس علاقے جو انہوں نے بٹھائے ہیں اور اگر ہم نے کوئی تصادم والی پولیٹکس کرنی ہوتی ہم یہ کیپٹل ٹیریٹری کے اندر ہی ہے نا سندھ ہاؤس ریڈ زون میں یہاں جاں میں اپنے گھر سے بیٹھا ہوں میرے گھر سے آدھا کلومیٹر دور ہے تو جا کے میں ابھی لگا جاتا ہوں کیپٹل پولیس سٹاروں طرف سندھ ہاؤس کے نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر جا سکے یہ تو ہمارے پاس اختیار آج بھی ہے نا انٹینر میریسی تو ہمارے پاس ہے نا تو ہم تو یہ کام نہیں کرتے ہماری یہ پولیٹکس ہی نہیں ہے جو آپ نے پریس کانفرنس میں سنا میں سے پہلے بھی ایک شو میں کہا چکا ہوں ہماری پولیٹکس یہ خرید و فروغ کی دہشت گردی کی لوگوں کو آہ ضمیر بیچنے کی خریدنے کی ہے ہی کوئی نہیں اور یہ پریشرائز اور یہ ان کی سارا ان کا بیانی ہے ان کے مو پہ ان کی پڑھی ہے جو کہتے رہیں گے جی ہم پتہ نہیں نایب کو استعمال کرے ہم نے کبھی کسی قانونی ادارے کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کو سیاسی مفاد کے لیے عمران خان کی جماعت کے لوگوں نے تحریک انصاف نے عمران خان نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا میرے پاس آنی بھائی میں تھوڑا سا سوال آسان کرتا ہوں ابھی آپ کچھ دن پہلے آپ نے پورے پی ٹی آئی آپ کی سربراہی میں دورہ کیا گیا آج وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے آپ کیا سمجھتے ایسے حالات ہیں کہ وہاں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے اچھا دیکھیں میں آہ بلکل یہ اندر کی کبھی بات باہر نہیں کرتا کیونکہ شیخ صاحب نے بات باہر کر دی ہے میڈیا میں آ کے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گفتگو ہوئی کیا شیخ صاحب نے یہ بلکل تجویزی کہ جو یہ حالات ہو رہے ہیں یہ جو ادھر یہاں سندھ اس میں چار سو پولیس والے بٹھائے ہوئے اور لوگوں کو پکڑ کے بن گیا اور مسلح اور جناوے والا پیسے لا کے اور لوگوں کو خرید و فروغت ہو رہی ہے اور جو بھی کریا جا رہا ہے اور سعید گنی صاحب نے پریس کانفنس کر کے کہہ دیا کہ جی آپ بمپے اٹیک کریں گے تو آپ کے بھی لوگ ہمارے تھے اوہ بھائی ہم نے کب اٹیک کی بات کی ہے یہ تو بالکل دہشت گردی کی پولیٹک سم کر رہے ہیں اور سٹیٹ کے ریسورسز حکومت وقت کے پاکستان کی عوام کے بٹی صاحب آپ کے اور میرے ہمارے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر یہ کر رہے ہیں تو جواز تو پورا بن رہا ہے جواز تو پورا پنت ہے کہ جی گورنر روز لگاؤ اور بند کرو سندھ ہاؤس پر یہ کدھر جائیں گے میرا کہنے کا مقصد ہے لیکن یہ یہ تجویز ضرور تھی لیکن اس کے اوپر تو نہیں ڈیبیٹ ہو نہیں اس طرح کوئی فیصلہ کچھ میں نہیں ہوا نہیں ہے علی دیل صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ خریدو فروخت ہو رہی ہے یہ ایٹی فائیو میں محترم نواز شریف صاحب نے کیا تھا چھانگا مانگا سیاست جس میں بہت زیادہ ہی اس قسم کی کرپشن اور صافیوں کو پیسے کیا عمران ہاں ساڑھے تین سار اس کلچر کو کیوں نہیں کچھل سکا وہ تو بڑے پورا زنہ بائی سار کی ان کی جدو جہد ہے تو جدو جہد ختم تو نہیں ہوئی ہے دیکھیں میں ایک ایک میں آپ سے ایک ہمیں نا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اور بڑا بچی صاحب بڑی سنسٹیف بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری میں بات مکمل کرلوں جی جی ہمیں یہ کہا گیا ہے مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے مسلمان اس میں یقین رکھتا ہے کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہتری نمونہ ہے یہ ہے نا ان کی زندگی سے ان کی سنت پر عمل کر کے ان کی زندگی کو پڑھ کے آپ سیکھیں وہی صرات مستقیم جو پورا ایک جو ایک پورا سیٹ اپ بھی بنا رہے ہیں رحمت العالمین جو ایک پورا بنا رہے ہیں دیکھیں ان کی زندگی کے بڑے بڑے پہلو تھے بڑے حالات آگے پیچھے تھے دیکھیں قرآن شریف میں جنگ احد کا پورا واقعہ ہے پورا واقعہ ہے کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جو سات ان کی جنگ میں اس غزوہ میں سات سامل تھے ساتھی کہ یہ ٹیلہ مت چھوڑنا تیر کمانوں کو کہا تھا یہ ٹیلہ مت چھوڑنا اور وہی تیر کمان مال غنیمت کی بیچھے بھاگے جب مسلمانوں نے کفار کو ہرایا اور جب انہوں نے ٹیلہ چھوڑا تو پیچھے سے حملہ ہوا اور حملہ کیا خالد بن ولید نے اور وہی خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہو گئے تو یہ تو انسان کی پوری تاریخ میں ہوتا ہوا ہے ہوتا ہے لیکن وہ جو لوگوں نے ٹیلہ چھوڑا تھا وہ پھر بھی ساتھ ہی تھے نا بعد میں نظر اچپوس ہو کہ وہ تھے تو پھر بھی آگے پیچھے ہی رہے تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان ہم اگر ہم نے تاریخ سے کچھ بھی سیکھنا ہی تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اور میں نے قرآن کا یہ واقعہ بتایا ہے کیونکہ اگر باہر کی بتاتا تو اس پہ کوئی نہ کوئی سوال اٹھا لے قرآن شریف پہ تو کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا نا یہ تو قرآن میں پورا واقعہ ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے فرق کیا پڑتا ہے کہ آپ کس لیڈر کے پیچھے کھڑیں اور آپ کہاں کھڑیں میرا لیڈر جس کا نام عمران خان ہے اس نے کبھی نہ یہ بلیک میلنگ کی پولیٹکس کی ہے نہ وہ بلیک میلنگ کبھی کسی سے بلیک میل ہوا ہے نہ یہ خرید و فروغ کی پولیٹکس کی ہے نہ وہ کبھی کرے گا نہ سٹیٹ کے ریسورسز کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے نہ وہ کریں گے اور یہ تو کھلے عام کر رہے ہیں معنی یہ پوری پولیس فورس پرائیویٹ زرداری مافیا بنید اس کے بعد میرے یہ ساتھی سوال کریں کہ صرف ایک سوال آپ عمران ہاں سب کو بہت قریب سے جانتے ہیں آپ نے بڑا وقت ہے اگر اگر مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے تمہیں اعتماد یقیناً ناکام کرنا حق ہے اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو عمران ہاں سب گھر بیٹھیں گے یا عمام میں جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں گھر تو بلکل بھی نہیں بیٹھیں گے گھر کیوں بیٹھیں گے یہ کوئی انسان کی زندگی ایک جدو جہد ہے اگر یہ ایک خدا نہ خواستہ ان کا عدم اعتماد یہ اگر پانچھے لوگ کٹھے کر کے سمجھ رہے ہو جائے گا ابھی تو دو وہ کہتے ہیں انگریزی میں ابھی تو دو ہفتے باقی ہیں تو اگر یہ بڑی چیزیں بھی آگے پیچھے چینج ہونی ہے گھر کیوں بیٹھیں گے اگر یہ آتے ہیں اور اگر اس ملک کی قسمت میں تھوڑے دن پھر عاصف زرداری نے صدر بننا ہے یا شہباز شریف نے پرائیم منسٹر بننا ہے اللہ معاف کرے میرے موں میں خواب اگر اس ملک کے قوم نے یہ دوبارہ دیکھنا ہے تو ہم ان کے خلاف پھر بھی لڑتے رہیں گے ہم تو حکومت میں رہے گے بھی حق کے لیے لڑے تھے تو حکومت سے پہلے بھی لڑے تھے حکومت کے بعد بھی لڑے گے ہمیں سے کیا فرق بڑتا ہے ہم تو یہ سیاست پولٹکس وزارت کے لیے تو نہیں کر رہے آپ نے مجھے کہا کہ میں عمران خان کو سب سے پرانا کا کیابنٹ میں ہوں نا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لائیو شو میں 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 نے کبھی اللہ کو حاضر نازل جان کے میں نے کبھی زندگی میں چار الیکشن ہارنے کے بعد پانچ بار جیتا تھا کبھی الیکشن اس لیے نہیں لڑا یا کبھی پولٹکس اس لیے نہیں کی کہ میں تو سوچتا تھا کہ میں جیت کے وزیر پہ جاؤں گا میری جتو جہد سیاستی عمران خان کو وزیر آدم بنانے کی اس کے بعد میں تو ایک بائی پروڈکٹو ان کی ان کی جیت کا نہ بناتے مجھے وزیر یا بنا دیا وزیر وہ تو ان کی مرضی ہے اس سے بڑھ کے انسان کو سوچنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر انسان پریشریز ان کی لیڈرشپ کالیٹی کسی میں نہیں ہے جو یہ عرکتیں کر رہے ہیں میں آپ سے اچھا علی بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہمارے وفاقی وزیر صاحب نے فرمایا کہ ساتھ کروڑے خاتون ایم این اے انہوں نے لیے ہیں اس بات پہ تو سوال یہ کہ ہم ان کے خلاف لیگل کارروی کیوں نہیں کرتے خالی الزام تراشی وہ پریس کانفرنس میں ہے صرف اور دوسرا مجھے یہ بات نہیں سمجھ جائی دوسری یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان کے جہاز کھلے ہیں یہاں پہ ہماری ائرپورٹ پہ کوئی سیکیورٹی کوئی جنسی نہیں جو مرضی پیسے بھرے جا مرضی جہاز لے جائے اب آپ نے دو سوال کی ہیں جو کانونی کارروائی کی آپ نے بات کی وہ بالکل کانونی جو ہمارے مائنڈز ہیں جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ پرائیم سے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ بالکل اس کیو پر کانونی کارروائی پوری طریقے سے سکسٹی سری ہے سارہ دیکھیں کہ میں ایک اور چیز اگر ایٹ کرتا کرتا جاؤں دوسرے سوال کے جواب سے پہلے کہ جناب والا یہ ایک زرزاری صاحب کے سگنیچر سے ایک پیپلز پارٹی کا خط گیا ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی چلا سب نے دیکھا جس پہ انہوں نے کہا کہ جو نہیں آئے گا ہم سکسٹی سری ہے کی بات انہیں نہیں کی اپنے لوگوں کو لیکن میں الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور بڑے بازے الفاظ میں اور اعترامن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن کو سینیٹ کے اندر جو ہارٹ شیٹنگ نظر نہیں آتی الیکشن کمیشن کوئی جو ہارٹ شیٹنگ اب بھی ہو رہی ہے سامنے ہو رہی ہے ٹی وی کے اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں وہ ایسی کیا چیز ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کے زرداری کے پاس چلے گئے ہیں اور وہاں ان کے کام پورے ہو جائیں گے ملک کوئی آہ پاکستان میں کوئی بادشاہور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یا تو اکر سامنے کھڑا ہوتا نہ کوئی تکڑا آدمی کوئی سامنے تکڑا ایماندار انٹیگریٹی خوددار آدمی کھڑا ہوتا تو مقابلہ بھی ہوتا یہ گئے کی طرح ہے شہباز شریف نواز شریف آسد ازاری اور فضل الرحمن کے پاس سو یہ کوئی نہ کوئی تو ایسے تو فری میں تو نہیں چلے گئے دوسری بات تو اس کے اوپر جو بھی لیگے لوگی ہوگی دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ پیسے دیکھیں جو بات کی نا گورنر راج کی میں اس میں ذرا بڑا غور جس پہ سوچ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ سٹیٹ کا پیسہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو عوام کی خدمت کیلئے لگتا ہے اگر سی ایم کو کسی بھی صوبے کے گورنر کو یا کسی بھی وزیر کو کسی بھی عددار کو اگر سٹیٹ کی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ سٹیٹ کے کام کے لیے ملتی ہے سیاست کے لیے نہیں ملتی یہ جو جہاز استعمال کیا جاتا ہے سی ایم کا یہ تو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جہاز فیصل بیس سے اڑا کیونکہ اگر پی آئی اے اگر وہ کراچی ائرپورٹ سے اڑتا یہ میں آپ کو کنفرم ریپورٹ دے رہا ہوں کنفرم ایس فیڈرل منسٹر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصل بیس سے جہاز اڑا اس کی وجہ یہ ہے فیصل بیس سے اڑنے کی اور کمرشل ائرپورٹ سے اڑنے کا فرق یہ ہے کہ ان کا رائٹ ہے سی ایم ایس سی ایم کے وہ پاکستان کے کسی بھی بیس پہ جہاز اپنا اتار سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سن کا جہاز ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر ہی آتی ہے سٹیٹ ہے کہ وہ ان کو اگر جائے نا کمرشل ائرپورٹ سے تو مینیفیس نہیں پڑتی پیسنڈرز کی یہ کہیں فیصل ائرپورٹ سے انہوں نے ان کو مینیفیس نہیں دی نہیں پڑتی پیسنڈرز کی صرف سی ایم صاحب جا رہے ہیں میمان لے کے یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرا ائرپورٹ ہے جہاں تک آپ نے پیسوں کی بات کی ہو سکتا ہے یہ جہاز میں پہلے پہ مجھے پتا ہے نا سی ایم ہاتھ میں دو پریٹ کون چیک کرتا ہے اس ملک میں کون چیک کرتا ہے اس ملک میں ایان علی کو جس نے رنگیں آتوں پکڑا اس کے گھر پہ جا کے قتل کر دیا اور وہ باہر جا کے بیٹھ گئی ہے ہم نے تو نہیں جانے دیا اس ملک کے اندر نواز شریف سپریم کورٹ کا ڈسکوالیف آئے ہوا ہوا اس کو بھی باہر جانے کی جاہت کورٹ نے دے دی سو یہ تو ملک کے اندر تو اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے آئے میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے لوگوں کو شاید پسند نہ آئے لیکن مجھے بتائیں کہ آج مریم نواز بیل کے اوپر باہر ہے کنوکٹڈ ہے کنوکٹڈ ہے بیل کے اوپر باہر ہے اور باہر آکے جو حرکتیں کرتی پھر یہ کوئی اس ملک کے اندر آسل درداری کی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں بٹی صاحب بلکہ آپ سب سے میرا ایک آج جے آئی ٹی پنی اومنی گروپ کی جے آئی ٹی پنی اوزیر بھلوچ کی جے آئی ٹی پنی بلدیا فیکٹری کی جے آئی ٹی پنی نصار مرائی کی یہ جو جے آئی ٹی بنتی ہیں اس کے اندر جو بیٹھتے ہیں لوگ یہ کس لیول کے لوگ بیٹھتے ہیں لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے اور اداروں کے میں نے جو یہ اومنی گروپ کی جے آئی ٹی اوزیر آئے یہ جو ذرداری والی جو ہے جو شگر میل اور پتہ نہیں کب سے اور امرود ہوئے اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آسل تزالین نے کہا کہ اس کے اکاؤنٹ سے نکلے تو اس سے پوچھیں اس نے مجھے کیوں دی اس سے پوچھیں یہ جو جائیٹیز بنتی ہیں جو لوگ اس کو سائن کرتے ہیں یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں معنی ایک برگیڈیر ایک بیٹھا واہ ہے یا کوئی ڈیریکٹر بیٹھا واہ ہے ایف آئی اے کا یا کوئی رینجرز کا کا برگیڈیر بیٹھا یہ جائیٹی جو بن کے سائن کرتے ہیں یہ کمال ہے کہ وہ جائیٹی کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا لیکن ایک تھانے میں کسی چیچہ وطنی کے اگر ایسے چوکارٹ دیف آئی آر اس کے اوپر ہو جاتا ہے سو یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے آپ سوال کریں گے جی جی اچھا علی بھائی اب چونکہ ہم فیوچر کی بات ہے مستقبل کی بات ہے اب آپ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پروٹیسٹ کے موڈ میں ہے اور چار پانچ بڑے جلسے آپ نے کیے اور بڑی آپ کو سکسیسفل ہوئے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کیس آ یہ گو تھو ہوتی ہے تو آپ ایک کیمپین لانچ کریں گے نیچن وائیڈ اگینسٹ آل ڈس یوس آف بلیک منی ان دس پولٹیکل سسٹم دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ خدا نہ خاصہ جید کے اگر آ جائے میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں ہم نے گھر میں تو نہیں بیٹھنا میں ہم کیوں کریں گے وہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے ہماری پولٹیکس جالی رہے گی ہم جد و جہد یہ جہاد ہم کرتے رہیں گے ایشو تو یہ ہے ہی نہیں مجھے تو ڈر ان کے اوپر یہ اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے یہ اپنے آپ کو الیکٹی پر بولتا ہے یہ اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے بھائی میں ایک اور سوال آسان کرتا ہوں اگر آپ طریقے میں اعتماد ناکام بنا دیتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سات کروڑ لے رہی ہے بیس بیس کروڑ لے رہے ہیں کیا ان لوگوں کے خلاف جو فلور کراسی کر رہے ہیں جو پیسے سے غاری بانٹ رہے ہیں ان کے خلاف پی ٹی اے کی گورنمنٹ ان فیوچر کاروائی کرے گی کہ نہیں ہنڈر پرسنٹ کرے گی ون ہنڈر پرسنٹ کرے گی جی تو علی بھائی ایک سوال کا جواب دے دے مریم نواز مجرم ہوتی ہے سزا ہوتی ہے اس کو نیم بلاتی ہے وہاں جا کے وہ پتھراؤں کرتی ہیں آسو گیس چلتی ہے لیکن اس کے بعد نیم بلاتی نہیں کیا اس میں نیم کی کوئی کمزوری نہیں ہے کیوں نہیں بلایا گیا ان کو میں تو آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا جو قانون کا سسٹم ہے جوڈیچل سسٹم ہے دیکھیں وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے نا بریگیڈیر لیول کے اور ڈیریکٹر ایف آئی ای لیول کے اور اکیس گریڈ کے لوگ بیس گریڈ کے لوگ جی آئی ٹی سائنگ کرتے ہیں اس کے اوپر کاروائی ہوتی نہیں ہے لیکن کوئی ایک حوالدار اگر ایف آئی ایئر کاٹ دے جھوٹی ہی وہ سپریم کورٹ تک چلے جاتی ہے